کسی نے میسیج کیا آج مجھ کو اور کہا کہ آپ کو بہت بہت شکریہ بہت کم لوگ ہیں جو اچھا سوچتے ہیں اور اچھا کرتے ہیں میں مسکر آیا اور میں نے سوچا کہ میرا تو نہیں خیال کیسا ہے میں اگری نہیں کرتا ہوں کہ بہت کم لوگ اچھا سوچتے ہیں میرا تو یہ خیال ہے کہ انسان بائی ڈی فالٹ اچھا سوچتا ہے اور اس کے اندر خراب سوچنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی جو کچھ وہ سوچتا ہے اور جو کچھ وہ کرتا ہے وہ دونوں اچھا سوچ کے ہی کرتا ہے کبھی بھی یہ سوچ کے نہیں کرتا کہ اس سے کسی کا نقصان ہو جائے کم سے کم میں تو آج تک کسی سے نہیں ملا اس طرح جو سوچ کے کرے کہ نہیں میں چاہتا ہوں اس کا نقصان کبھی کبھی وہ اس بات سے ہٹ جاتا ہے جس سے اس کو لگتا ہے جس سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے مثال کے طور پر میں سوچتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا تھا میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی میں اس طرح کے لوگوں کی طرف بعد میں جاؤں گا لیکن پہلے آکے میرا یہ خیال ہے کہ ہم زیادہ تر لوگ اچھا سوچتے ہیں اور جتنے بھی لوگ مجھے ملے ہیں وہ اچھا سوچتے ہیں لیکن وہ ایکشن لیتے ہوئے تھوڑا سا ڈرتے ہیں وہ گھبراتے ہیں کچھ حرکت کرتے ہوئے کچھ آگے چلتے ہوئے کچھ اس اچھا سوچ کے اوپر اگلا سٹیپ لیتے ہوئے اور اس اگلا سٹیپ نہ لینے کی وجہ سے وہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ اچھا نہیں کرتے ہیں دو وجہات ہیں میرے خیال میں ایک تو جو لوگ اچھا کرتے ہیں وہ ایک مسئبت کا شکار ہیں اور وہ مسئبت ہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اچھا کریں گے تو ہمیں چھپا کے کرنی ہے ہمیں دکھا کے نہیں کرنی ہے ریاکاری ہوتی ہے ایک تو یہ بہت بڑی مسئبت کا ہم شکار ہیں بھائی اچھا کروں گے اور اچھا دکھا کے کرو گے تو زیادہ لوگ اچھا کریں گے زیادہ اچھا ہی پھیلے گی اگر آپ برائی کریں گے تو برائی تو لوگوں کو چھپا کے کرنی چاہیے کرتے بھی برائی جو ہے چھپا کے لیکن اچھا کرتے ہوئے اللہ کے واسطے دکھا کے کیا کریں یہ جو ہماری متخت کچھ گربڑ کر گئی ہے کہ نہیں اچھا جو ہے وہ ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے اگر ہمیں دکھا دیا دوسرا وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایکشن لیا تو بات تو صحیح ہے لیکن چھوڑو اس سے یہ نقصان ہو جائے گا یا ہمیں نقصان ہو جائے گا یا ہمیں کیا پڑی ہے یا یہ ہو جائے گا تو کل کی بات ہے میرے ساتھ میرا کزن بیٹھا ہوتا فلائٹ میں اور اس نے کہا کہ میں نے کہا آپ نے کیوں اچھا نہیں کرتے ایک تو وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑو یار کیا بات ہے کوئی فرق نہیں پڑتا چلو یار چھوڑو درگوی مٹی پاؤ دوسرا ہمیں آتا نہیں ہے کہ ہم اچھا کیا کریں یعنی کہ اگر یہ میں فون تھا کے بول رہا ہوں اور آپ تک اپنی بات پہنچا رہا ہوں تو کیا یہ میں کوئی برا کام کر رہا ہوں میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں اپنے ٹائم پہ کر رہا ہوں اپنی ٹائم لائن پہ کر رہا ہوں اپنے انٹرنیٹ یوز کر رہا ہوں اپنی ویجلی استعمال کر رہا ہوں تو اگر آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو آپ چینل چینج کر لیں گے لیکن یہ کرتے ہوئے جو ایک تو ٹیکنالوجیکل پرابلم آتی ہے کہ ہم کیسے کریں دوسرا یہ کہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے تو ہیزیٹیشن کو تو دور آپ کو ہی دوست کرنا پڑے گا لیکن کیسے کرنا ہے اس کے لیے یوٹیوب حضرت موجود ہیں یوٹیوب پہ جائیں لکھیں جو بھی چیز نہیں آتی ہے ایک ایک انگلی سے ٹائم کر کے لکھیں دو انگلی سٹائر کر کے لکھیں لیکن لکھیں کہ بھئی یہ کیسے ہوتا ہے مجھے سکھاؤ تو تین چار بچے آ جائیں گے سکھاتے ہوئے آپ کو اور آپ سکھ جائیں گے تو یہ سمپل مجورٹی لوگ دنیا میں میں تو ہنڈر پرسنٹ بولوں گا کہ اچھے ہوتے ہیں انلیس کہ وہ کوئی خسکے میں ہوں سائکولوجیکلی پرابلم بٹ جو وہ میرے میرے تھوٹ پڑھ لی تو میرے تھوٹ نکل گیا یہاں سے مجورٹی ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں اور اچھے ہی وہ ان کی انٹینشن ہوتے ہیں اچھا جی یہاں پہ کسی نے سوال لگ دیا I can give you an example all the rich billionaires do good and show good ان کو تو نظر لگتی ہے نہ حسد پکڑتا ہے seems like this only effects on people who believe on it اس کا میں تو اس طرح کہتا ہوں اکثر کے اکثر کو میں کہتا ہوں یار زرداری صاحب کو نواز شریف صاحب کو اتنے بھی بڑے صاحب ہیں ان کو تو نظر لگتی نہیں ہے نظر ساری آپ ہی کو لگنی ہے کہ نظر لگ جائے گی اچھا کام کرتے ہوئے اچھی کام کرتے ہوئے کوئی نظر نہیں لگتی یا نظر لگنی ہوگی تو اللہ میں ہمیں نظر سے دور رکھیں آپ اپنے انٹینشنز اچھے رکھیں سارا کام حرکتوں کا دار و مدال نیت کی اوپر ہے اگر آپ کی نیت ہی خراب ہے تو پھر کون آپ کو بچا سکتا ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ اچھی نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی مار بھی دیتا ہے تو آپ کیا شہید ہو گئے نا دنیا وائدے آپ کو شہید کہیں نہ کہیں doesn't matter جس کے لئے آپ کر رہے تھے اس کو تو بتایا نا آپ کیوں کر رہے تھے تو جس کے لئے آپ اچھے کام کر رہے ہیں اس کو اپنا پارٹر بنائیے اور اس سے ریٹرن مانگئے اور وہ ہی آپ کو ریٹرن دے گا اور اس کے لئے کیجئے اور دکھا کے کیجئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اچھا اس لئے کر رہا ہوں کہ بیورے اللہ نے مجھے بولا ہے کہ یہ کام کرنے کے لئے اس لئے کر رہا ہوں اور مجھے خوشی بھی ملتی ہے آپ برای کام برا کام کرتے ہیں اس سے کیا خوشی ملتی ہے اچھا کام کرنے سے خوشی ملتی ہے خیر تو لوگ انجرنل بہت اچھے ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں کبھی کبھی ہمیں ان کی کوئی بات بری لگ جاتی ہے کوئی بات نہیں در گزر کریں سونچ کوئی در سے پلٹ دیں لگتی رہے بہت بری لیکن ایکچل میں وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی انٹینشنز اچھے ہوتے ہیں وہ ہم سے خراب لوگوں سے کسی کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ خراب ہے تو اس کو بچاؤ اس لیے اس کی برائی بھی کرتے ہیں اب یہ سب ہم کیوں نہیں سمجھتے واللہ و عالم و غیب اللہ مجھے وہ نالج دے علم دے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ ہم اس طرح کیوں ہیں سارے لوگوں میں سارے لوگوں سے ملا نہیں ہوں جن سے ملا ہم وہ اچھے ہی ملے ابھی تک تو بس یہ کہنا تھا شکریہ اسلام علیکم